کبلہ شاہ صاحب یہ ایک گھرے لو مسئلہ ہے اور یہ شکایت ہمیں محصول ہوئی ہے کہ گھروں میں دیمک عزت کبھی کبھی ہو جاتی ہے اور وہ دیمک آپ کو پتا ہے پھر اتنے آسانی سے نکلتی نہیں ہے مختلف کمپنیز والوں نے بورڈز بھی لگائے ہوتے ہیں کہ ہم سے رابطہ کریں ہم دیمک کے لیے ختم کر دیں گے تو ٹھیک ہے وہ تدبیر بھی کرنی ہے مگر کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ جس سے یہ دیمک یا اس طرح کے کوئی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے گھر والوں کی جان چھوڑی ہے اللہ حافظ اب دو باتیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر دیمک نہیں لگی ابھی آپ کی کتابیں ہیں آپ کے کپڑے ہیں یا کوئی قیمتی چیزیں آپ کو زخیرہ کرنی ہے صحیح بعض لوگ رکھتے ہیں طویل وقت کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں دیمک نہ لگے پہلے تو آپ کا گھر محفوظ رہے وہ چیزیں محفوظ رہے تو یہ مبارک کلمات لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمات اکتالیس بار پڑھ کے آپ اس میں دم کر دیں اس جگہ پہ اس م کان پہ دیمک کبھی نہیں لگی اب دوسری طرف آگے دیمک لگ گئی اب کیا کریں اب مرض لاحق ہو گیا دیمک لگ گئی تو دیمک لگ گئی بالکل آپ سورہ کحف کے اندر کوئی بھی شخص سورہ کحف کی تفسیر پڑے گا اصابہ کحف کے نام ملیں گے اصابہ کحف کے نام کی برکتیں حافظ صاحب جس گھر میں لکھا ہوگا یا جہاں لگا دیں یا لکھ کر دم کر دیں لکھ کر لگا دیں یا پھر پڑھ کر دم کر کے پانی ڈال دیں حافظ صاحب دیمک کا خ پڑھیں یا ملیخہ مقسل منہ کشفوتت آذرفت یونس کشافت یونس تب یونس یوانس پوس یہ سات اسمہ مبارکہ ہیں حافظ صاحب اس کی برکت یہ ہے کہ اگر دمک لگ گئی ہے آپ گیارہ مرتبہ پڑھیں روزہ چند دن تک پڑھ کر اس کو دم کر دیں پانی پانی دم کر کے چاروں کونوں میں ڈال دیں الحمدللہ ان اسمہ کی برکتیں حافظ صاحب حضرت عبداللہ الرباس رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس یہ نام ہوں گے اس کو آگ میں ڈال دو آگ نہیں جلائے گی اچھا فرماتے ہیں اگر وہ دریا میں سفر پہ کشتی میں وہ ڈوب نہیں سکتا یعنی اور ماشاء اللہ صاحب کحف کے نام کی برکتیں بہت ہے تو آپ اس کو یقین کامل سے پڑھیں اور آپ اس پر ایک نقطہ میں کہوں گا عقیدہ کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس کے پاس یہ نام ہوں گے وہ جلے گا نہیں جس کے پاس یہ نام ہوں گے وہ اس کی عزت میں اضافہ ہوگا جس کے پاس صاحب کحف کے نام ہوں گے وہ اور عزت والا ہوگا ر اس کی چھ سات فضائل بیان کی برکتیں بیان کی ہم 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 کریم ہیں اور جب ان کی یہ برکتیں ہیں تو پھر اللہ کے رسول کے نام کی کیا برکت ہوگی اسے ایک مسئلہ ہو رہا ہوں گیا جو کہتے ہیں نا تعویز آپ مجھے بتائیں یہ تفسیر جلالہن کے اندر ہے آپ وہ نام لکھ کے کہاں رکھیں گے جسم پر لکھیں گے تو بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رہنو میں فرمائے نے کہ اللہ کے محبوبین کے نام لکھو تو برکتیں ہیں تو جب رسول خدا کے نام لکھیں گے اللہ کے نام لکھیں تو اسی کو تو تعویز کیاتے کے لئے کہ اپنے پاس محفوظ کر لیں تو ماشاءاللہ میں کہتا ہوں اصحاب کاف کے نام کی برکتیں ہیں حافظ صاحب یہ ماشاءاللہ ہر کام میں مدد ہی مدد ہے اسم آزم کی برکت